اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہروان نہایت رحم کرنے والا ہے سورہ یونیس کی آیت نمبر ایک سے لے کر بیس تک کا اردو ترجمہ یہ پور حکمت کتاب کی آیتیں ہیں کیا ان لوگوں کو اس بات سے تاجب ہوا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمی کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا عجر و مرتبہ ملے گا کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ سریح جادوگر ہے بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے روز میں پیدا کر دیا پھر عرش پر قائم ہوا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی بادت کرو کیا تم پھر بھی نصیت نہیں پکڑتے تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے بے شک وہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہ ہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لئے منسلیں مقرر کی تاکہ تم برسو کی گنتی اور حصہ معلوم کر لیا کرو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی وہ یہ دلائل ان کو ساف ساف بتلا ہے رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں بلہ شبہ رات اور دن کے یک کے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ہی لوگ کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں جن لوگ کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹکانہ ان کے عامال کی وجہ سے دوزخ ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیا ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی ان کے موہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ اور ان کا بہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم اور ان کی آخر بات یہ ہوگی تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لئے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کب پورا ہو چکا ہوتا سو ہم نے ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کی یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتے ہیں کہ گویا اس نے بھی تکلیف کے لئے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا ان حد سے گزرنے والوں کے عمال کو ان کے لئے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا حالکہ ان کے بعد ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائے لے کر آئے اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے ہیں ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کا ہمارے پاس آنے کے امید نہیں ہیں یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں بس میں تو اسی کا تباہ کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تار تم کو اس کی اطلاع دیتا کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے یقیناً ایسے مجرموں کا اصلاً فلانہ ہوگی اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی جزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ پاک اور برطر ہے ان لوگ کے شرک سے اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں ہی لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے سو تم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں